قائد عاظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں دلچسپ اور سبق آموز واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ جناب ممتاز حسن نے لکھا جو قائد عاظم کے اپنے اوصولوں پر ایمان کی حد تک یقین کے بارے میں ہے قائد جو دیانت اور روحانی پاکزگی اپنے ساتھ لائے تھے وہ صدیوں میں پیدا نہیں ہوتی تقسیم سے پہلے مختلف فرقوں اور گروہوں کی شر پسندی اور فساد کی خبریں آنے لگیں تو کچھ لوگوں نے جا کر عرض کی کہ مسلمانوں کو بھی ان کے مخالفین کی طرح ہتھیاروں اور گولہ بارود سے مسلح رہنا چاہیے اور اس سلسلہ میں قائد عاظم کو اقدام کرنا چاہیے لہذا مسلمان اثر رہے کے لیے چندہ جمع کریں قائد عاظم محمد علی چینہ یہ سن کر برحم ہوئے اور کہنے لگے کیا تم لوگ مجھے منافق سمجھ دے ہو کہ ایک طرف تو صلح کی اپیل پر دستخط کروں مخالفوں کو مجبور کروں کہ لڑائی فساد سے باز رہیں اور دوسری طرف تمہارے لیے اتھیاروں کا بندبست کروں تاکہ جند و جدل کی جا سکے میں ہرگز ہرگز کسی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا خواہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے ایک اور واقعہ بھی جناب ممتاز حسن کی روایت ہے اور آج کے حالات پر بطور خاص صادق بھی آتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں اکثر عوام کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین تقریر بازوں کو تلاش کرتی ہیں جو عام آتمی کو جذباتی انداز میں متاثر کر سکے ممتاز حسن لکھتے ہیں پیرزادہ محمد زکاولہ مرہوم نے جو تقسیم سے پہلے شملے کے ایک سرگرم مسلم لی کی کارکن تھے مجھ سے کہا کہ جب قائد آزم نے 1937 عیسویں میں مسلم لیگ کی تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ کم ہی لوگ تھے مجھے خیال ہوا کہ کچھ ایسی آدمیوں کو مسلم لیگ میں لانا چاہیے جو عوام کے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کرنے کی عادی ہوں ایک عرصے کی کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور گیر مسلم لیگی مسلمان کو مسلم لیگ میں شامل ہونے پر رازی کر لیا جو بلا کا مقرر تھا اور جلسوں میں حاضرین کو مسور کر لیتا تھا اس کی شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ ان کے گزارے کے لیے سور پر مہوار انہیں دیا کرے کیونکہ کانگریس انہیں یہ وظیفہ دے رہی تھی میرا خیال تھا کہ اس نے اس قدر کم رقم مانگنے میں بڑے احسار کا ثبوت دیا ہے خوشی خوشی قائد آزم کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھئے ہماری قسمت اور ایک مشہور و معروف کانگریسی کارکن جو ایک زبردست مقرر بھی ہے مسلم لیگ میں آنے کے لیے تیار ہے اس کی شرط یہ ہے اس کے لیے صرف سور پر مہانہ کا بندبست کریں اب آپ اجازت دیں تو معاملہ فوراں تیہ ہو جائے اگر ضروری ہوا تو ہم لوگ اس رقم کا بوجھ مسلم لیگ کے مرکزی فنڈ پر بھی نہیں ڈالیں گے اور مقامی طور پر خود ہی انتظام کر لیں گے پیرزادہ صاحب مرہم کا بیان ہے کہ قائد آزم میری بات سن کر ذرا بھی خوش نہ ہوئے اور بولے مجھے افسوس ہے کہ میں اس تجویز سے متفق نہیں ہوں یہ کام مسلمانوں کا اپنا کام ہے اور اسے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو کوئی رشوت دینا میرے نزدیک کی طرح جائز نہیں اگر آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ میں آ کر کام کرنا چاہئے تو اس کے لیے شرطیں ٹھہرانا بہرحال مناسب نہیں دوسرے ہم ایک گریب قوم ہیں آپ کے دوست ہم سے صرف ایک سو رپیہ مانگتے ہیں اگر ہم ان کی شرط منظور کر لیں تو بھی اس کی کیا زمانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار ہندو یا انگریز انہیں سو رپیہ سے زیادہ رقم دے کر دوبارہ واپس نہیں لے جائیں گے تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ آ کر ہم میں شامل ہو جائیں ہم دل و جان سے ان کا استقبال کریں گے جو رکھی سکھی مجسر ہے اس میں وہ بھی ہمارے حصے دار ہوں گے لیکن اگر کوئی شرط آئید کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تقریر کرنے کی صلاحیت کو بیچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ جہاں ہیں وہی رہیں یا کوئی اور گاہک تلاش کریں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ایک اور واقعہ کتاب نقوش قائدی آزم سے پیش ہے جو قائدی آزم نے خود سنایا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بڑے سیٹ کے ہاں مہمان تھا صبح کو رخصت کے وقت میں نے بڑے ملازم کو کچھ نکتی دینا چاہی تو بڑے نے واپس کر دی میں نے اس خیال سے کہ بڑے آدمی کا ملازم ہے شاید اس رقم کو اپنی پوزیشن سے کم سمجھتا ہو رقم کو دگنا کر دیا لیکن اس نے پھر واپس کر دی انکار کی وجہ پوچھی تو بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسوں آ گئی اس نے رقمت انگیز لیچے میں کہا قائدی آزم صاحب آپ مجھے رپے دیکھ کر خوش کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میرا بال بال آپ کے کام پر خوش ہے جو آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری باقی عمر آپ کو بخش دے تاکہ جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسے پورا کر سکیں میں تو خود اپنے جمع پونجی میں سے کچھ چندہ مسلم لیپ کو دے چکا ہوں قائد آزم کہتے ہیں یہ سن کر میں بہت متاثر ہوا ہمیں تو ایسے ہی کارکن درکار تھے جو پاکستان کے لیے قربانی دے سکیں موسیقی